جوڈ مردنگ آلدی سٹوڈنٹ آف کلاس تین یہ سچی اس سے پہلے ہم نے آپ کو آئیے کوارڈینیٹ جیمیٹی کے بارے میں بتایا تھا آج ہم آپ کو بتائیں گی مینسوریشن سرفیس ایریاز اینڈ ویلوم سرفیس ایریاز اینڈ ویلوم بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گی اس میں سیلینڈر سیلینڈر کی سرفیس ایریاز سفیس ایریاز ایریاز سیلینڈر 2πی آریج ریڈیس اور ہائٹ ہوتی ہے سیلینڈر میں ایک ریکٹینگل کو ریولوپ کرنے پڑے یعنی گھومانے پر سیلینڈر کا فارمیشن ہوتا ہے اس میں دو بیس ہوتے ہیں تاپ پر اور باٹم پہ اور اس کے آقا سرفیس ایریاز 2πی آریج ہوتا ہے ٹوٹل سرفیس ایریاز 2πی آر ایک اٹھ میں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس کا ایریا پیس کیا ہوتا ہے اور سرکنفرنس ہوتا ہے ہوتا ہے کون کا نمبر آتا ہے کون میں کیا ہوتا ہے کون کون جو ہوتا ہے وہ رائٹ اینگل ٹرینگلڈ کو ریوول کرنے پر کون کا فارمیشن ہوتا ہے اور کون بنتا ہے کون میں پرٹیکل ہائٹ سیلنٹ ہائٹ ڈائی میٹر اور ریڈیس ہوتا ہے تو کرب سرفیس سرفیس ایری آف کون پائی آر ایل ہوتا ہے وائلوم آف کون وان بائی تری پائی آر اسپائی ریچ ہوتا ہے اور ٹوٹل سرفیس ایری آف کون پائی آر بریٹک میں بلاسار ہوتا ہے تو یہ فارمولے کلاس 9 میں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا اور لکھویا بھی گیا تھا آج ہم کلاس 10 میں آ جائیں گے 13.1 میں 13.1 کی پہلے پرابلم میں کہہ رہا ہے 2 کیوب دو کیوب ہے ایچ آف وائلوم 64 سینٹی میٹر اسکوائر اور جوائنڈ انٹو انٹ دو کیوب ہے جن کا آئیتن 64 سینٹی میٹر اسکوائر ہے اور انہیں انٹو انٹ جوڑ دیا گیا فائنڈ دا سرفیس ایری آف ریزلٹن کیو گوڑ اس سے کیو گوڑ کا فارمیشن ہوتا ہے اس کیو گوڑ کا سرفیس ایری آز کیا ہوگا ایکسرسائز 13.1 ہے دو کیوب ہے جس کا وائلوم 64 سینٹی میٹر اسکوائر کیوب ہے دونوں کا اسکا بھی 64 ہے اسکا بھی 64 اور دونوں کو انٹو انٹ جوڑ دیا گیا جس سے کیو گوڑ کا فارمیشن ہوتا اگر آپ کیو گوڑ کا سرفیس ایری آز کیا ہوگا وائلوم آف ایچ کیوڑ اسکوڑ 64 سینٹی میٹر کیو وائلوم آف کیوڑ ہوتا گیا سائٹ کا ہول کیوڑ اسکوڑ 4 کا ہول کیو ہو جائے گا کیو کیو پینسل ہو جائے گا سائیڈ اسکوڑ 4 سینٹ اچھا اب چونکہ جب کیوڑ سے کیوڑ بنا جب دو کیوڑ آپس میں ایڈ ہوئے کیوڑ بنا تو لینڈ ایپیٹیو ہوگی بیریتھ اور ہائٹ آپ کی وہی رہے گی تو یہاں پہ لینڈ فار کیوڑ لینڈ فور پلس فور اسکوڑ تو آپ کی ایٹ ہو جائے گی ایٹ سی ایم اچھا بیریت کیا ہوگی فور سی ایم ہوگی سائیڈ آف کیوڑ ہوگی ہائٹ بھی سائیڈ آف کیوڑ یعنی پور سی ایم ہوگی سارفیس سیری آف ریزلٹنگ کیوڑ بورٹ ٹو بریکڑ میں الپ پلس بی ایچ پلس اچھل وائلو پوٹ کریں گے ٹو بریکڑ میں ایٹ انٹو فور پلس فور انٹو فور انٹو فور انٹو بریکڑ میں تھارٹی تو پلس سکسٹین پلس سکسٹین ایٹو انٹو ایٹ ہانی بان سکسٹی سینٹی میٹر اس کو آئے دوسرے کوششنز میں کیا گھرہ آئی کی اے ویسل از این ڈا فارم آف ہائلو ہیمی ایس ویر ماؤنٹڈ بائی سلینڈر گھرہ کی ایک برطن ہے جو ہیمی ایس ویریکل شیپ میں ہے جس کے اوپر سلینڈر رکھا ہو گا ڈا ڈائی میٹر آف ہیمی ایس ویر ہیمی ایس ویریکل اس کا ڈائی میٹر ہیمی ایس ویریکل کا پوٹین سی ایم ہے اور ٹوٹل ہائیٹ آف ویسل تھاٹین سی ایم اور برطن کی کل اوچائی تیرہ سینٹی میٹر فائن دا انر سفیز ایریا ویسل برطن کا آنکرک بیاس مالک کرنا یہ دیکھیں آپ کا ایک ہیمی ایس ویر ہے جس کا ڈائی میٹر فورٹین سی ایم تھا تو ریڈیس سیون سی ایم ہوگئی اور ہیمی ایس ویریکل کی هیٹ بھی سیون سی ایم ہوگی کیوں ہوگی کیونکہ ہیمی ایس ویریکل کی ہیٹ ہے اس کا ریڈیس ہی اس کی ہائٹ ہوتی ہے ٹوٹل ہائیٹ ٹھارٹین سی ایم ہے دونوں سیلنڈر کا اور ہیمی ایس ویریکل کا بے سی ایم ہونے کے وجہ سے دونوں کا ڈائی میٹر اور ریڈیس سی ایم ہے یہاں پہ ہیمی ایس ویر ہے جس کا ڈائی میٹر یو باتایا گیا ہے تو ریڈیویس آپ پر سی ون سی ایم ہو جائے گا سیلینڈر کا بھی ریڈیویس سی ون سی ہم ہوگا ہائٹ کیا ہوگا ٹوٹل ہائٹ میں ہی میس پیر کی ہائٹ کو سپکٹےٹ کرتے گا ہی میس پیر کی ایک سفیس ایری آف سیلنڈر اچھا اینر کرو سفیس ایری آف ایس ویر اینر کرو سفیس ایری آف سیلنڈر یعنی 2 پائی آر سکوائر پلس 2 پائی آر ایج اب یہاں دیکھے 2 پائی آر کامن ہو جائے گا تو بریکٹ میں یہاں سے آر بچے گا یہاں سے ایج بچے گا وائلو پوٹ کریں گے 2 into 22 by 7 into 7 بریکٹ میں 7 plus 6 یعنی 7 cancel ہو جائے گا 44 into 13 یعنی 572 سینڈی میٹر اسکوائر یہ ویسل کا آنترک وقت پریشت ہوگا کوششن نمبر 3 میں کہہ رہا ہے کہ یہ ٹوائیز ان دا فارم آف ایک کون ایک کھلونہ شنکو کے شکل کا ہے آف ریڈیس 3.5 سی ایم جس کا ریڈیس 3.5 سی ایم ہے مایو ماؤنٹڈ آنے ہیمی ایس پیار جو ایک ہیمی ایس پیار پہ رکھا ہوا ہے سی ایم ریڈیس یعنی کون اور ہیمی ایس پیار کی ریڈیس سی ایم ہے 3.5 سی ایم ہے تو اس کی ایمی ایس پیار کی ہائیڈ بھی 3.5 سی ایم ہوگی ٹوٹل ہائیڈ 15.5 سی ایم ہے ایک طرف کون ہے ریڈیس 3.5 سی ایم ایک طرف ایمی ایس پیار ہے ریڈیس 3.5 سی ایم کون کی ہائیڈ نکالنے کے لیے ہائیڈ ڈیس ایم ایس پیار ہے ریڈیس 3.5 سی ایس ایم ڈیس ایم اچھا ہم سی لینٹ ہائیڈ ایل نکال لیں گے جیسا کہ میں آپ کو بتایا گیا سی لینٹ ہائیڈ نکالنے کے لیے ایل is equal to root H square plus R square root 12 ka square plus 3.5 ka square root 12 ka square 144 plus 3.5 ka hole square 12.25 یعنی root 156.25 ہو جائے گا 156.25 ka root 12.5 سی ایم ہو جائے گا اب ہم نکالیں گے ٹی ایس ای آف ٹوائے خلاؤنے کا سمپور کریش is equal to سی ایس ای آف ایم ایس پیار پلس سی ای ایس ای آف گون برے کر کے بتایا ہے سی ایسے کی yaptیا ہے ہے خیلی todo قرآن تو ٹونٹیٹھو سیویں سیویں ٹونٹیٹھو برے کر ملٹیٹھو MG یعنی السیون برے کر چونٹیトو ملٹیپلائی کریں گے 11 آئے گا جب گ آئے گا اور ملٹیپلائی کر دیں گے تو تو 14.5 سنٹی میٹر اسکوائر ہوگا